موسیقی 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 آپ نے کس کو ووٹ دین ہے آپ مقامی طور پر جو بہتر کین ڈیٹ آپ کو نظر آیا تو اس کو بنیاد پر آپ ووٹ دے سکتے ہیں اور یہ جو خوفناک بیانیاں سیاستدانوں کے بارے میں ڈیلیبریٹی پھیلایا جا رہا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر ووٹ تھے احمد بات کر رہا ہوں ٹورنٹو سے میرا آپ سے کوشن ریگارڈنگ یہ ہے کہ جو آج کی جو آج کل جو ہماری حکومت ہے یہ سی پیکٹ پہ اتنا خاموش کیوں ہو گئی ہے اس کے کیا پرابلم ہے کہ چائنہ نے ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے یا اس کی پیچھے کوئی اور ہے حالانکہ جو ہے ہماری آرمی جو تھی یا اسٹیبیجمنٹ جو تھی جو پہلے تو وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی تھی اب یہ اس میں کیا پرابلم آگی ہے کانڈی اس کے ابزر روشنگ فرمائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بڑا بھاریک سوال آپ نے کیا ہے میں اس کے پر گھنٹہ آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن آپ کے ابزرویشن بالکل ٹھیک ہے میں ریفر کروں گا کہ جو چائنہ کے امبیسٹر نے لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر بیٹھ کے جو پرس کانفرنس کی ہے یا تقریر کی ہے بیٹھ کے ایک سیمینار کے اندر ان کے آپ باتیں سنیں اخباروں کے اندر سٹوریز بھی چھپی ہیں بزنس ریکارڈر میں چھپی ہیں کامران خان نے اس کے اوپر ایک سیگمنٹ بھی کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی چائنہ سے اب یک دم ہمیں خیال آیا ہے کہ اوہو چائنہ کے اوپر تو ہماری ڈیپینڈنس بہت بڑھ گئی ہے یہ تو ہم ڈالرز میں ان سے کرزیں لے رہے ہیں روپوں میں لگا رہے ہیں روپوں میں ہم اس سے منافع لیں گے اور پھر ان کو واپس کریں گے تو یہ تو ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں گے ایک تو اب ہم نے اتنی محبت اور جو چائنہ کے ساتھ قربت ہے اس کے بعد ہم نے خیال کرنا شروع کیا ہے کہ یہ زیادہ زیادہ قربت ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ امریکہ بہادر ایسے ہی تو نہیں امریکہ بہادر اس کو کہتے ہیں امریکہ کا منور ہے سعودی عرب اور یوئی اس کا حصہ ہیں اور اس ریجن میں بہت بڑی گیم چل رہی ہے تو چائنہ کے ساتھ جو آپ کو ڈسٹنس ہوتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے اس کو اس گیم کے تناظر میں ہی دیکھیں چائنہ کے ساتھ پاکستان نظر آ رہا ہے